اسلام علیکم میرا نموکاس ہے اور آپ دیکھ رہے میرا چینل فیشری سی فوڈ آج کی ویڈیو جو بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کون سی مشلی میں کتنے کانٹے ہوتے ہیں یا کوئی بھی بندہ جب آرڈر کر رہا ہوتا ہے تو وہ پہلا سوال یہ کرتا ہے کہ بھائی اس مشلی میں کانٹے تو زیادہ نہیں ہیں تو میں نے سوچا اس کے لیے میں ایک الگ سے ویڈیو بنا دوں اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کرتے تاکہ مزید آپ کو سی فوڈ کے حوالے سے ویڈیوز ملتی رہے ہیں جزاک اللہ یہ ہیرہ مشلی ہے آپ کے سامنے یہ سنگل کنگی کی مشلی ہے صرف سنگل کنگی ہوتی ہے مزید کانٹے نہیں ہوتے اس میں اس کا گوشت نرم ہوتا ہے بہت زیادہ ذائقے میں ہوتا ہے یہ گوشت فرائی کے لیے بہت اچھی مشلی ہے گریل کے لیے بھی اس کے بعد یہ سرمی مشلی ہے سرمی میں گوشت کا ریشو زیادہ ہوتا ہے دوسری مشلیوں کی نسبت کیونکہ اس کی جو ہڈی ہے بیچ میں گول صرف ایک ہڈی ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں چھوٹے کانٹے بلکل بھی نہیں ہوتے تو لوگ اس لیے بھی اس کو پسند کرتے ہیں کہ اس کا سلائس بڑا بنتا ہے کٹنگ کے بعد اس لیے اس کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں اس کے بعد یہ دو تر مشلی ہے دو تر بھی سنگل کانٹے کی مشلی ہے اس میں بھی سائڈوں میں چھوٹے کانٹے نہیں ہوتے یہ کند مشلی ہے کند مشلی میں بھی کانٹے نہیں ہوتے لیکن اس کا جو سلائس ہے وہ ذرا چھوٹا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن ذائقے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سرمی سے بھی اس کا ذائقہ زیادہ اچھا ہوتا ہے یہ بھی سنگل ہڈی کی مشلی ہے اس میں بھی چھوٹے کانٹے نہیں پائے جاتے ہیں سفید کند کی بات کھو رہی ہے پلیک کی نہیں ہے اس کے بعد یہ ملہ مشلی ہے ملہ مشلی میں بھی سنگل ہوتا ہے کانٹا یہ جو آپ میری فنگر دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک بارک سی کنگی ہوتی ہے اگر آپ کٹنگ والے کو کہیں گے تو وہ بھی نکال دے گا اس کے بعد آپ اس پہ بات کریں یہ آپ چھوٹا ملہ دیکھیں چھوٹا ملہ جو ہے اس میں کانٹے ہوں گے مشلی جب انڈر سائز ہوگی تو اس میں کانٹے آپ کو بالکل ملیں گے یہ ثابت فرائی کے سائز ہیں آپ اس کا صرف سر مو اٹھا کے دھوم اٹھا کے صفائی کر کے اس کو ثابت فرائی کریں وہ زیادہ مزہ کرے گی اس کے بعد آپ آجائیں یہ ہے سناپ سناپ بھی سنگل کانٹے کی مشلی ہے اور اس کا یہ جو پیلے پر والو ہوتا ہے اس کا ذائقہ زیادہ اچھا ہوتا ہے اس میں بھی دو تین مسلے آتی ہیں سناپ میں یہ بھی سنگل کنگی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب سنگل کنگی کی مشلی ہیں چاہی کا ان کا بہت اچھا ہوتا ہے تو آپ یہ بھی ڈائے کر سکتے ہیں اب بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں تو اس لیے یہ ڈیٹیل میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ آمروز کہتے ہیں اس کو لوکل لینگوچ میں انگلیش میں ڈوریڈو کہتے ہیں اس میں یہ ہے ہی صرف بولنس کرنی کی مشلی اس کو آپ تیس میں کریں گے اس کی سکن میں کڑواپن ہوتا ہے تو یہ ڈوریڈو آپ جب بھی لیں اس کا بولنس کروائیں اس کے بعد یہ گسر مشلی ہے بہت زیادہ پاورفل ہو طاقتور مشلی ہے اور اس کا بھی سنگل کنگی ہوتی ہے اس کا سر آپ کبھی نہیں پھیکیں سر اس کا لازمی کھائیں اگر دس کلو آپ مشلی کھا رہے ہیں اور یہ گسر کا ایک سر کا سوپ بنا کے پھی رہے ہیں تو اس میں ڈبل طاقت ہے یہ ککڑ مشلی ہے میجورٹی لوگوں نے شاید نہ دیکھی ہو اس کی شکل تھوڑی سی عجیب ہوتی ہے ایسے لیکن اس جب مشلی کا جو ذائقہ ہے وہ بہت کم مشلیوں میں پائے جاتا ہے لیکن اس مشلی میں دو کنگیاں ہوتی ہیں جیسے نورملی مشلی میں سنگل کنگیاں ہوتی ہیں اس میں دو کنگیاں چلتی ہیں اس میں گوشت کم نکلے گا لیکن ایسا ذائقہ آپ کو شاید کسی میں نہ ملے اس کے بعد یہ چھوٹا دندی ہے یہ زیادہ بڑا نہیں ہوتا اس کو آپ ثابتی فرائی کریں